افسوس نہ کہنا پہنچا ہے دنیا دی سارن وڈی ڈیباکرسی ہے یہ چیزہ افغانستان ویچ ویکھیاں سی یہ چیزہ عراق دے ویچ صدام حسین دے ویڈے ویکھیاں سی مہاتمہ گاندی دے دیش قدی کے سنے سپلے ویچ ہوئی رہی تھی ویکھیاں نیشنلزم ساڑھا ہر ایک بچہ ہر مہینے نیشنل فلیگ میں لپٹ کر ہر مہینے پنجاب اور حریانہ کہاتا ہے آپ ہمیں نیشنلزم سکھائیں گے بھائی دشمن ہمارے باہت جو ہماری فارن پولیسیز ہیں آپ پاکستان کو تو چھوڑی دیجئے بھائی سارا ایر ورڈ آپ کے خلاف چائنہ آپ کے خلاف رشیہ آپ کے اُلٹ چل رہا ہے جا کر آپ نے ووڈ ٹرمپ کی بھانگی بائیڈن آپ کے خلاف وہ آپ کے ساتھ بھائی کون ہے اگر کچھ آپ کے ساتھ نیشنلزم ہو کے آپ ان کو بھی توڑنا چاہتے ہیں ان کو بھی دھرانا چاہتے ہیں ان کو بھی دھمکانا چاہتے ہیں آج میں وشیشت اور سمجھے جگت دے ویچھے جڑے ساڑے پنجابی ویر پنجابی دے ویچھے اپنے نمائندے دی گل سننا چاہتے ہیں انہوں سندیش ہندوستان دی پارلیمنٹ پنجابی ویچھ دےنا چاہتے ہیں چیرمن صاحب جدو وی سپٹیمبر ایسے ہی ہاؤس دے ویچھے ایک قنون نو پاس کرن دی جڑے اگریکلچر دے ساڑے بل ہے انہوں نو پاس کرن دے یہ تھے بحث چل رہی سی میں نو مان ہے میری پارٹی انڈین نیشنل کانگریس نے میں نو موقع دیتا ایسے لیڈ سپیکر گل کرن دا میں اس ٹائم بھی یہ گلدہ ذکر کیتا سی کہ جڑے بل نے ایک کسانہ دے ڈیتھ دے وارنٹ سن کہ کوئی بھی جڑا ہندوستان چے رین وڑا میرا ویر ہے وہ کسانہ دے ڈیتھ ورنٹہ دے دسکت نہیں کرے گا تُسی ویکھو تُسی عوضوں گال نہیں منی ساڑھا حق سی ساری اپوزیشن مانگ دی سی کہ بنیادی حق جڑا کونسٹیچوشن نے دیتا ہے سانو ڈیویجن دا ایتھے ووٹنگ کرائی جائے تو آڈی اوست ٹائم بھی جڑی سرکار دی منشاہ سی اور صحیح نہیں سی تُسی توکھے دے نال تُسی توکھا تڑی دے نال جلدی دے ویچے قانون بنانا چاندے سی کیونکہ کچھ جڑے امیر آدمی سی وڈے کارپیٹ ہاؤسے سی انہوں تُسی بینفٹ دینا چاندے سی تُسی کانا سی کرونا دے ویچے میں نو ہرانی ہے ساری دنیا جوج رہی ہے کرونا دے نال سادھا دیش جوج رہی ہے کرونا نال دو وقت دی روٹی گریب لوگ کانون ہی مل رہی سادھی مائگرنٹ لیبر وچاری پیگل سائیکل ہوتے بہار اترہ کھنڈ یوپی وال جاری ہے گورنمنٹ کو کوئی پربند نہیں ہونا نا واپس کر لندا اوہ اس ٹائم ایک چور دروازے دے ذریعے بیک ڈور دے ذریعے اونڈنسن دی روپ دے ویچ اے لے کے آئے اے منو پہلے دسے سرکار اے اونڈننسنز لے آن دی لوڑ کی سی جیسے کتر سال بہتر سال اے نا قنونہ دی انتظار کر سکتے سی تے چھے مینے ہور کیوں نہیں سکیتی جاسے اسے گل کار راج مودی صاحب تو اڈی سرکار تے پنجاب دے ہریانے دے ویسٹن یوپی دے راجستان تے بھار دے کسانہ دا فیت نہیں ہے یقین نہیں ہے اونہنو پتہ ہے چاند پونجی پتیاں دے بینفٹ وہاں سے قنون لے کے آئے نے ایک کسانہ دے بینفٹ وہاں سے ایک کسانہ دے حق دے قنون نہیں نے ایک ہور باتا نوں دا سنب ہے کسے پلٹیکل پارٹی دے آج جنہیں کسان یونینز بیٹھی ہیں کسے لیڈر دے کہیں تے لوک نہیں آئے ایک جانن دولے نے ہر کار دے بیچ اپنے آپ لوکاں نے اپنے ٹریکٹرہ بچ ڈیزل پایا ہر پنجاب دے کسان نے فی اکڑ پانسو روپے آکٹھا کر کے اے سارے کسان یونینز دے لیڈرز نوں دیتا بنو افسوس رائے سا اس سے کہنا پہنے منو جی انیس سو کتر دے ویچ بنگلا دیش دی لڑائی دے ویچ اسی تریانوے ہزار پاکستانیانو ایز وار پریزنس لیا سی دو سال اسی انہاں نوں روٹی بھی دیتی پانی بھی دیتا بیڈنگ بھی دیتی لوجنگ بھی دیتی آج اسی اپنے کسان بھیرہ نوں بھیجلی کر دیتی آج اسی انٹرنیٹ کر دیتا اسی آج جو انہاں دو پانی کر دیتا اسی ہوتے توارا بابڈ وائر زین لگا دیتی جسا انیس سو سٹھ دے ویچ برلین وار بنائی جارہی ہے ایک وار پریزن بڑایا جارہی ہے افسوس نہ کہنا پہنے دا ہے دنیا دی سارن وڈی ڈیباکرسی ہے اے چیزا افغانستان ویچ ویکھیاں سی اے چیزا عراق دے ویچ صدام حسین دے ویڈے ویکھیاں سی اے لیبیا دے ویچ کرنل گدافی ویڈے ویکھیاں سی اے یوگینڈا دے ویچ اے مین ویڈے ویکھیاں سی اے مہاتمہ گاندی دے دیش قدی کس نے سپلے ویچ ویکھیاں جو ساڑے کسان ویرانائے ہو رہے ہیں ساڑیاں ماتا وہاں ساڑیاں پینا ساڑیاں بچیاں سویت آج جلی دے بارڈ رہا تھے بیٹھییاں نے توسی ہوتے اوہ روب دیتا ہے جس طرح کانسنٹریشن کیمپس نو دینا ہوں دا کل بارہ پارٹیاں دے لیڈر گازی پور گئے پولیس انہیں اندر نہیں جان دیتے کس قسم دی کس قسم دی ڈیموکریسی ان دو اسلام پارلیمنٹ سیشن ان اپریشن ہوئے توسی پارلیمنٹ لیڈرز نو تھے جان دی اجازت نہ دو انو اسی ڈیموکریسی کہنے توسی کہن دے ساڑے دے وشواش کرو میں تانو ایک سوال پچھنا چاہنا چیرمنٹ صاحب تو اڈے ذریعے سرکار نو تو اڈے اگریکلچر منتری جی نے کہیے دیڑھ سال واسے ایسی یہ قانون راکھوے رکھ دینے ہیں انہیں باعث سے رکھ دینے ہیں منو اس گلدہ فرق دسو واپس لیندے وے چھتے راکھوے رکھیں جو فرق کی ہے میں ٹیکنیکلی یہ بات پوچھتا ہوں اگر آپ یہ قانون کو ان ایمبینس رکھتے ہیں اس کا مطلب ڈیڑھ سال کے لیے یہ قانون واپس ہوگے اگر یہ واپس ہوگے تو بھائیہ کیا آپ اکیلہ بوچھ کا سوال بنائے بیٹھے ہو کہ کسان معافی مانگے گا تب ہم مانیں گے آپ یہ بات کہنے کو تیار ہو ہم اپنے ان قانون میں ترمیم کرنے کو تیار ہے ایسی ترمیم کرنوں تیارو دا مطلب ہے قانونہ ویچ وڈی کمی ہے آپ نے خود قبول کیا اس میں بہت ساری کمی ہے اگر کمی ہے تو واپس کیوں نہیں لیتے اور میں موڈی جی کو یہ گزارش کروں گا موڈی صاحب توڑی کانگ رستے نال تو کوئی دعوت ہو سکتی ہے توڑی اپوزیشن پارٹیاں نہ دعوت ہو سکتی ہے ہندوستان دا کسان تھی جنہیں تونم ووٹا پاکے کامیاب کیکتے ہیں توڑی ہو دے نہ کیے دعوتیں پردان منتری جی آج موقع ہے دوجی وارت اسی پردان منتری بنے ہو آج موقع سٹیٹس مین بندہ سٹیٹس مین آج توڑی کو موقع ایک وار پھر سردار پٹیل والی جگہ لیندہ وہ بھی گجرات دا ہے کہ پتر سی جنہوں لوگ والا پائی پٹیل والا سردار دے ٹائٹل نال جان دے آج توڑی کو موقع ہے آو چلو میں توڑی نال چلنا چلو سنگو بورڈر کسان جے توڑی نارے نہ مارنگے کو میں توڑی بینفیٹ وار سے لے کے آیا سی جیت اسی نہیں قبول دے اگر آپ سمجھتے ہو یہ آپ کے حق کے نہیں ہے بھائی میں واپس لیتا ہوں اس میں آپ کا بڑا پن ہوگا دریادلی جو لیڈر ہوتا ہے وہ اس کا سینہ بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے دریادوں نے ہونا چاہیے اس کو دریادلی دکھائیے آج آپ کو سٹیٹسمنٹ بننے کی ضرورت ہے پردان منتری تو آپ سیکنڈ ٹائم بن گئے آج سارا دیش انتظار کرتا ہے کہ موڈی صاحب کب آئیں گے نہیں کرتے کیونکہ جس دھنگ سے آپ یہ قانون لے کر آئے ہو جس دھنگ سے آپ نے اس پارلیمنٹ کو جو ہندوستان کی سب سے میں سمجھتا ہوں ایک سب سے بڑا فیت ہے جس ہاؤس پر وہاں ہمارا جمہوری حق نہیں دیا آپ نے دیویجن نہیں کرائی اس کا مطلب تھا آپ کو جلدی کونسی بات کی آپ میں میں اپنے پنجاب سٹیٹ دی گال کرنا ہے جہاں سب سٹیٹسمنٹری باڈی ہے توڑی جی ایس تھی پچھلے دس مینے ادھا اٹھ ہزار کروڑ پر یا پنجاب دینہ نے نہیں دیتا تو اڈا فیت اسی کس طرح کریے تو اڈا یقین اسی کس طرح کریے رورل ڈیویلیفمنٹ فنڈ پنجاب دار ڈی ایف جو بنیادی کیونکہ جو فصل پنجاب کی اجنسی خریدی یا فوڈ کارپریشن اف انڈیا ہم کیونکہ اپنے کسان کو ٹیکس نہیں کرتے ہیں اسی اپنے کسان ٹیکس نہیں کر دے یہ لیوی جڑی ہے سٹیٹری ہے گورنمنٹ دینی بندی ہے ساڑھا تین پرسنٹوں کٹھا کے ایک پرسنٹ کر دیتا ہے تسی کہیں تو پنجاب دے لوگ تو آنے تھے فیت کر کس طرح فیت کر تسی دشمنہ وڑا کم سڑھے نہ کر رہے ہو میں کھور کرنا چاہنا ہے اس آسنے میں یہ نمی ہسٹری نہیں گولام نبی عزاد صاحب نے بہت خوبصورت انگنا دا سیاسی انگریزہ نے خلاف بریٹش گورنمنٹ کے خلاف دیو گوڑا جی چھے ساتھ بڑی مومنٹ ہوئی اگریکلچر جس کو لیڈ مہاتمہ گاندی ولبائی پاتھل صاحب کرتے رہے اور سبھی جگہ پر بریٹش کو اپنا پیر پیچھے کھیچنا پڑا اور زمیداروں کی بات ماننی پڑی تو یہ میں گزارش کرتا ہوں پگڑی سمال جٹا آج سے ایک سو سال پہلے سیدھی آزم بھگت سنگھ کے تایا اور ان کے پتا نے یہ اندولن شروع کیا تھا اور ہمارے دپندر سنگھ ہڈا جو بیٹھے ہیں ان کے گریٹ ڈینڈ فادر وہ بھی اس مومنٹ میں ساتھ ہے چودی باتو رام دی اس مومنٹ میں بھی تین قنون ہی آئے تھے جیسے اب تین لے کر آئے ہیں نو مہینے مومنٹ چلی اور انگریزوں کو بھی اپنے گھٹنے ٹیکنے پڑے گھٹنے پڑے ٹیکنے پڑے میں کے ایس پویتر صدن دے بچوں کہنا چاہنا یہی ذکر سا سکھدیف سنگھ تین سا نہ کیتا ہے لال کلدے ہوتے ہیں جو کچھ ہویا چھ بھی جنورین سانو بڑا افسوس سانو بڑا دکھ ہے ایز اے پنجابی ایز اے سکھ آئی کنڈیم داٹ ہول انسیڈنٹ ووٹھ ہیپنڈ سانو تو سی نیشنیلٹی ناسکہ ہو نیشنلزم سادہ ہر ایک بچہ ہر مہینے نیشنل فلیگ میں لپٹ کر ہر مہینے پنجاب اور حریانہ کہتا ہے آپ ہمیں نیشنلزم سکھائیں گے بھائیں آپ ان کو خانستانی کہہ رہے ہو جو لال کلے کی کیونکہ بہت سارے لوگ ہسٹری نہیں جانتے ہمارے نوے گروہ گروہ تیک بہادر مہارات گروہ تیک بہادر جی نے کس کے لئے شہادت دی تھی انہوں نے شہادت دی کشمیری برامنز کے لئے کشمیری برامنز پنجاب میں گروہ تیک بہادر جی کے پاس آئے کہ اورنگزیب ہر روز جنائی اتارتا ہے تلوار کے طاقت کے ساتھ وہ ہمیں کنورٹ کرتا ہے ہمارے دھرم کو تبدیل کرتا ہے آپ ان پٹیشن ہمارے ساتھ کی جیسے کوئی وکیل لے کر جاتا ہے وہ ان پٹیشن لے کر اورنگزیب کے پاس آئے اور اورنگزیب نے اسی لال کے لئے سے جس کا آپ ذکر کرتے ہو اسی لال کے لئے سے یہ کہا جو پٹیشن لے کر آئے اس کا سر کلم کر دیا جی وہاں ان کی شہادت ہوئی اور ان کی شہادت کی یاد میں جو سیس کن ساب سیس کہتے ہیں گلے کو ان کی یاد میں سیس کن ساب گردوارہ جو کھڑا ہے وہ ہمارے ہندو برہمن کشمیریوں کی وجہ سے یہ شہادت ہوئی اور آپ ہمیں خالستانی کہتے ہیں میرے اپنے پتہ جو فاربر منسٹر تھے پانچ لوگوں کے ساتھ پنجاب میں انیس سو نائنٹین ایٹی سیون میں ان کی شہادت ہوئی میرے اپنے بڑے بھائی جو برگیڈر ہیں انڈین آمی کے ریٹائر جس نے دیش کے لیے یہ ایک ٹائگر ہل جیتی ہے آپ ہمیں خالستانی کہتے ہیں آپ ہمیں کہتے ہیں انٹی نیشنلسٹ ہیں یہ لوگ اور میں یہ چاہوں گو ایک سپریم کورٹ کا سٹنگ جج ٹائم باؤنڈ ایک انکواری کرے دو مہینے میں یہ بتائے وہ کونسی طاقتیں ہیں جنہوں نے کیونکہ یہ جتنی کسان جتے بندی ہیں ان کو ٹائم دیا گیا تھا دس بجے سبھی سٹارٹ ہوں گی دنی کے اردگرد جلوس جو ایک پولیس کے ساتھ اور آٹھ بجے کچھ شرارتی ایلیمنٹس کو یہ اشارہ کر دیا گیا کہ جو آپ کو دیا ہوا روٹ ہے اس پر چلنے کی ضرورت نہیں آپ توڑو اس روٹ کو بیریکیڈنگ توڑو سیدھی آئی ٹیو پر پہنچو آئی ٹیو سے لال قلعہ تو بہت ساروں نے دیکھا ہی نہیں تھا اور ایک یہ بھی بات میں ہاؤس میں بتانا چاہتا ہوں بھئیہ یہ لال قلعہ جس کی آپ بات کرتے ہو یہ جس آپ کا پتہ ہے مغل رات میں یہ ستاپت ہوا ہے اور تین سو سال پہلے جو گروہ تیک بہادر جی کی قربانی ہے اس کے بعد گروہ گوبند سنگھ مہاراج ان کے دو بڑے سہمزادے شیہد ہوئے چھوٹے دو سہمزادوں کو سندہ دیواروں میں چندیا گیا اگر گروہ گوبند نہ ہوتے اس دیش کی ایک شکل ہی اور ہوتے آپ ہمیں کہہ رہے ہو کسی کو گھدار کہہ رہے ہو کسی کو آپ انٹی نیشنل کہہ رہے ہو پہلے سوچنا اور ایسا میں گزارش کرنا چاہوں گا گورنمنٹ ایسا کام مت کرو دو دوش دشمن ہمارے بہت جو ہماری فورن پولیسیز ہیں آپ پاکستان کو تو چھوڑی دیجئے بھائی سارا ایرے ورلڈ آپ کے خلاف چائنہ آپ کے خلاف رشیہ آپ کے اُلٹ چل رہا ہے جا کر آپ نے ووٹ ٹرمپ کی بھانگی بائیڈن آپ کے خلاف وہ آپ کے ساتھ وائی کون ہے اگر کچھ آپ کے ساتھ نیشنلسٹ ہو کے آپ ان کو بھی توڑنا چاہتے ہیں ان کو بھی ڈرانا چاہتے ہیں ان کو بھی دھمکانا چاہتے ہیں یہ کمیلی چلے گا اور پنجابی اور سکھ وشیشت پیار سے تو بات آپ کی مان سکتا ہے در سے ڈراوے سے بندوق سے توپ سے یہ جرنے والی قومیں نہیں ہیں انہوں نے تو ساری ہسٹری ہی شہادت کی ہے تو میری گزارش ہے یہ بلیک لاؤز واپس لی دیئے یہ کالے قانون واپس لی دیئے پردان منطری جی آپ کہتے ہو میں ایک کالوے ہوں بھائی کسی کے پاس آپ کا نمبر ہے کس کے پاس آپ کا نمبر ہے آپ کیوں نہیں ان کسان جتے بندیوں کو یہ میمبرز آف پارلیمنٹ ان کو ساتھ لے کر چلیے ہم چلتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے جہدہ کار کے وہاں نعرے لگوائیں گے آپ ان قانونوں کو واپس لی دی آپ ڈیڑھ سال کے بعد نئے قانون لائیے سیلیکٹ کمیٹی میں بھیجئے جتنے سٹیکھ ہولڈرز ہیں کسان جتے بندیوں ہیں کسان ہیں میمبرز آف پارلیمنٹ ہیں چیپ منسٹر ہیں ہمارے اگری کلچر سائنٹسٹ ہیں ان کو کہیے کھیتی کے لیے کسانوں کے لیے کون سی سب سے بہترین قانون ہے کورپیٹس کے لیے نہیں نئی اتھیاس کی سرجنا کریں میں اتنے ہی کہتا ہوا ایک ایک بس میں نے کسانوں کے لیے پنجاب کے کسانوں کے لیے چھوٹی سی کفتہ لکھی ہے وہ پڑھ کر اجازہ لے لوں گا کہ اندھینے چیر دندھینے پہاڑ ہندہ جنہ نو جنون رہ کے منزلہ تو دور کتے ملدہ ہے سکون ہار دے نہیں ہندے مرد دلیر بس ہونسلہ بنا کے تُسی کسان ویرو رکھے ہو اسی جتانگے ضرور جانگ جاری رکھے ہو جانگ جاری رکھے ہو جائے ہند جائے جوان جائے کسان تباہی گر جی کا خالصہ رنواز Pratav Singh Bazwa Ji If you like our channel please subscribe and to get notifications about news please click the bell icon V Sh practicing veль V Sh موسیقی